ہالیلویہ ہالیلویہ خدا ہونییسو مسیح کے قادر نام میں آپ کی سلامتی ہو آئیے اپنی بائیبل مقدس کو اوپر اٹھائیے اور کہیے یہ میری بائیبل ہے میری بائیبل سچی ہے یہ زندہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام لا خطا ہے لا ریب ہے یہ بائیبل بدلی نہیں ہے بلکہ جو اس کو پڑھتے ہیں یہ ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے آمین آمین ہالیلویہ آئیے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہوئے خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کدس کے نام میں بائیبل مقدس کو کھولیں گے اور ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے فرائیڈے ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا اگر کسی کو یاد ہو خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے آمین خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت بائیں خدا نے ایک شخص ابراہم کو بلایا اور ابراہم کو بلا کر اس نے کہا میں تجھے برکت دوں گا آمین اور جب ہم پدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے خدا نے ابراہم کو بلایا اور خدا ابراہم کو بلا کر کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور ضبور ایک سو پندرہ کی جب ہم بارویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے اس کو شروع کیا اور بارویں آیت مقدسہ کو دیکھا وہاں لکھا ہے اے خدا سے گیارویں آیت مقدسہ سے اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند پر توقع کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خداوند نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حرون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا خداوند تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان تو خداوند کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں لیکن ہم اب سے ابت تک خداوند کو مبارک کہیں گے خداوند کی حمد کرو خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے زبور نبیس کہتا ہے اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند پر توقل کرو اور جو اس پر توقل کرتا ہے وہ ان کی کمک ہے اور ان کی سپر ہے اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ خداوند نے ہم کو یاد رکھا کیا کیا خداوند نے ہم کو ہم نے بارویں آیت مقدسہ کو دیکھا آج دوسرا حصہ اس کا دیکھیں گے زبور پینسٹھ کی بارویں تیرمیں اور چودمیں آیت مقدسہ میں سے تو خداوند نے ہم کو کیا رکھا خدا یاد رکھتا ہے اپنے لوگوں کو ان کی قربانیوں کو ان کے حدیوں کو ان کے نظرانوں کو یاد رکھتا ہے خدا کبھی بھولتا نہیں ہے وہ یاد رکھتا اپنے لوگوں کو رحم کرتا ان پر یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ رحم کرتا ہے اپنے لوگوں پر وہ فوکس کرتا ہے اپنے لوگوں پر پوری دنیا میں سب اپنے لوگوں پر فوکس کرتا ہے جب آپ دکھوں میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کی دعا پر کان لگاتا آپ کو فوکس کر لیتا ہے ہیلیلویا اور وہ آپ کی دعایں سنتا اور دعاوں کا جواب بھیجتا ہے اس نے نو کو یاد کیا جب پانی تھا اور کشتی پانی میں تھی تو خدا نے لکھا نو کو یاد کیا فوکس کیا اور خدا اپنے لوگوں کو یاد رکھتا ہے خدا بھولتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ برکت دینا چاہتا ہے ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں وہ انہیں برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حرون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خدا مند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا آمین کس کس کو برکت دے گا جو اس سے ڈرتے ہیں برکت انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کے عبادت پر نہ آئے میں بڑا خدا سے ڈرتا ہوں یہ نہیں ہے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بس خدا سے دوری نینا چاہیے یہ ڈرنے کا مطلب نہیں ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی غزوری اور معموری میں رہنا اور جو کام خدا کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا کہ ہمارا خدا ہم سے کہیں نراز نہ ہو جائے یہ ہے خدا من سے ڈرنا آمین ہر وہ کام جس سے ہمارا خدا منہ کرتا ہے اس سے منہ رہنا ہر وہ کام جس کا وہ کرنے کا حکم دیتا ہے اسے کرنا جو اس کا کیا کرتے ہیں حکم مانتے ہیں خدا من سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اس کا حکم مانتے ہیں وہ ان کو کیا کرتا ہے برکت دیتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اس کا حکم مانتے ہیں خدا من سے ان کو برکت دیتا ہے کیونکہ لکھا ہے زبور انیس کی ناوی آیت میں لکھا ہے خدا کا خوف پاک ہے کیسا ہے خدا کا خوف پاک ہے اس کا مطلب ہے خدا پاک ہے وہ چاہتا اس کے لوگ اس کی طرح پاک بنے یسو مسیح نے کہا اس کلام سے جو میں نے تم سے کیا اب تم پاک ہو مقدس تھیرے ہو اس کا مطلب ہے خدا جب کلام کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی قدرت سے دھوتا ہے پاک کر دیتا ہے ہیلیلویہ جو اس کلام پر عمل کرتے ہیں وہ پاک کھیرتے ہیں خدا کا خوف پاک ہے خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ خدا کے خوف سے باہر رہے ہیں خدا کا خوف اب ایسا نہیں ہے درانے والا خدا کا خوف کیسا ہے اس کی محبت پھر وہی بات ہے اس کی نرازگی کا خوف کہ خدا ہمارا خدا ہم سے نراز نہ ہو اور یہ خدا کا خوف کیا کرتا ہے امسال آٹھ باب کی تیرمیات مقدسہ میں لکھا ہے یہ گناہ سے عداوت سکھاتا ہے یہ ہے خدا کا خوف وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں وہ نہیں کرنی اور خدا کی مرضی خدا کا خوف اور کیا کرتا ہے خدا کا خوف خدا کی مرضی کو بجا لانے کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے خدا کی مرضی کو بجا لانا ہے یسو مسیح بھی جب اس زمین پر آئے وہ نمونہ بنے انہوں نے کہا ہے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی اور دعایربانی میں ہم کیا پڑھتے ہیں دعایربانی میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی اسما پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو کیسے زمین پر کون پوری کرے گا اس کی مرضی جو خدا کے لوگ ہیں وہ زمین پر اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا کا خوف انہیں خدا کی مرضی پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسی لئے کلام کہتا ہے خدا اپنے ڈرنے والوں کو کیا کرتا ہے برکت دیتا ہے یہ ہے برکت کی کی چابی برکت پانے کا راز کنچھی اور استشنا ساتویں باب جب ہم پڑھتے ہیں بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کس طرح برکت پا سکتے ہیں تو جب ہم استشنا ترغیب کی پانچویں کتاب استشنا کی کتاب استشنا کا مطلب ہے دورائی اس کا ساتویں باب پڑھتے ہیں تو ساتویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں گیارویں آیت مقدسہ سے تو اس میں لکھا ہے اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور وہ انہیں کیا دیتا ہے پھر برکت دیتا ہے پھر آگے خدا کیا کہتا ہے جب تم میرے آئین اور احکام مانو گے اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خدا من تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی اور تجھ سے محبت رکھے گا جب تم خدا کے حکموں پر چلے گا تو پھر کیا خدا کرے گا وہ اپنی اس قسم کو قائم رکھے گا جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی اور تجھ سے محبت رکھے گا کیا کرے گا جی تجھ سے کیسی زبردست بات ہے ونڈرفل بات ہے خدا اس شخص سے خود محبت رکھے گا ہیلیلویہ اور پھر کیا کرے گا اور تجھ کو برکت دے گا ہیلیلویہ محبت رکھے گا اور اپنی محبت میں تجھے برکت دے گا اور برکت دے گا اور کیا کرے گا برکت میں کیا ہے اور بڑھائے گا تجھے اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلے میہ اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی اور تم میں یا تمہارے چھپائیوں میں نہ تو کوئی عقیم ہوگا نہ بھانج ہوگا ہیلیلویہ یہ ہے برکت خدا برکت دے گا تمہیں ایوری ایریا آف یور لائف گاڈ بلیس یو گاڈ بل پرسپر یو خدا آپ کو برکت دے گا ہر ایریا میں لائف کے آپ کو بڑھائے گا بھی لیکن تجھے بڑھائے گا تیری ہر ایک چیز کو بڑھائے گا کام نہیں کرے گا کیا کرے گا بڑھائے گا اور یہاں پر بڑی خوبصورت باتیں ہیں تیرے غلے میں تیل پر ہر ایک چیز پر خدا کی کیا ہوگی کب کب ہوگی جی جب آپ خدا سے درنے والے خدا کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے وہ آپ سے محبت رکھے گا آپ کو برکت دے گا اور پندروی آیت مقدسہ میں لکھا ہے اور خداوندھ ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا ہیلیلویہ برکت دے گا تجھے ہر قسم کی بیماری کتنی قسموں کی بیماری کو کیا کرے گا دور کرے گا اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تُو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے دعوت رکھتے ہیں نازل کرے گا آمین خدا تجھے برکت دے گا چھپ آگے لکھا جب تُو اس کی خدا کی عبادت کرے گا اور دیوتاؤں کی عبادت نہ کرنا خدا تجھے کیا کرے گا برکت دے گا ہر ایک بیماری سے تجھے شفا دے گا اور وہ بیماری تجھے لگنے ہی نہ دے گا یہ اس کی برکت ہے اس تیسنہ اٹھائی سباب میں اس برکت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ تیرے ہر ایک ہاتھ کے کام میں خدا کیا کرے گا برکت دے گا تو دم نہیں سر ٹھہرے گا تو پست نہیں سرفراز ہی رہ گا اور قومیں یہ دیکھیں گی ہیلیلویہ کیونکہ خدا کو تجھ سے کیا ہے کس وجہ سے کیونکہ تو اس کے حکموں کو مانتا تو اس کی مرضی کو بچا لاتا ہے تو خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کا خوف کھاتا ہے خدا کے کلام ملکہ اگر کوئی خدا کا کلام سن کر کانپتا نہیں خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرنا چاہتا تو وہ برکت بھی نہیں پاتا جو اس کے کلام کو سن کر کانپ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں مانتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں اس لئے کلام مقدس ہمیں بڑی صفائی سے سب کچھ بتاتا ہے اور استثناء اٹھائی سباب جب ہم پڑھتے ہیں آئیے میرے ساتھ استثناء اٹھائی سباب دیکھیں یہاں پر بھی یہ ساری برکتوں کا بڑا واضح بیان کیا گیا ہے اور جب ہم شروع سے اس کو پڑھتے ہیں تو جب خدا کے حکموں پر عمل کرے گا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ خدا تجھ کو سرفراز کر دے گا آمین کبھی کبھی لوگوں کے لئے یا ہمارے لئے یہ باتیں ایسے ہی لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا شاید یہ اس کے لئے فلان کے لئے میرے لئے تو یہ نہیں ہوا لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تُو نے خدا کے حکم ماننے اور کیا کرنا ہے ہاتھ کے کام میں میں پھر تیرے برکت دوں گا آمین ویلہ نہیں بہر رہنا ویلہ بہر نال بھی کام نہیں میری بات سمجھ آگئی خدا کیا کہتا ہے خدا تجھے سرفراس کرے گا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ اگر تُو اپنے خدا کی بات سنیں یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی شہر میں تُو مبارک ہوگا کھیت میں مبارک ہوگا تیری اولاد زمین کی پیداوار تیرے چپائوں کے بچے گائے بیل کی بڑھتی تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تُو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا آمین خداون تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روپ روشکس دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر ساتھ ساتھ راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے خداون تیرے امبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا اور خداون تیرا خدا اس ملک میں جس جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بکشے گا اور اگر تُو خداون اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداون اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سکھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کے تُو خداون کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداون نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداون تیری اولاد کو تیرے چپائوں کے بچوں کو تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا ہیلیلویہ ہیلیلویہ خداون آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لئے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر میم برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تُو بہت سی قوموں کو کرز دے گا پر خود کرز نہیں لے گا اور خداون تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھرائے گا اور تُو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا بشرتے کہ تُو خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سن پر عمل کرے اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دانے یا بائے ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے اور جب ہم پندروی آت پہ جاتے ہیں لیکن لکھا اگر تُو ایسا نہ کرے تو پھر وہ سب کچھ الٹ ہوگا تیرے ساتھ پھر تُو برکت کا سبب نہیں ٹھائے گا پھر آگے لکھا تو پھر یہ سب لانتے تجھ پر نازل ہوگی اور آگے وہ لانتے ہیں بہت سے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں لیکن وہ خدا کی بات نہیں سننا چاہتے برکت پانا چاہتے ہیں لیکن وہ خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہتے اور اور معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ برکت پانا چاہتے ہیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے جب ہم اس پر دھیان دیتے ہیں پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے کیونکہ وہ محبت رکھتا ہے ان سے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور وہ تیرمی آیت مقدسہ آئیے زبور 65 پر پھر چلتے ہیں زبور 65 میں تیرمی آیت مقدسہ میں زبور 115 اس کی تیرمی آیت مقدسہ لکھا جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے ان سب کو برکت دے گا کتنوں کو برکت دے گا چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ بڑی خاص بات ہے صرف کچھ کو نہیں سب کو کن سب کو جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان سب کو کیا چھوٹے کیا بڑے ان سب کو کیا دے گا سب کو برکت دے گا آپ کے بچے بھی برکت پائیں گے آپ بھی برکت پا رہے ہوں گے اور جب ہم خروج 23 باب اس کی 25 میں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو وہ میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جب ہم اس کی مرضی بجال آتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ میں برکت دیتا ہے میں نے کہا بہت سے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں وہ خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی آئے ان کے لئے دعا کر دے اور بس خوش ہو جائیں میں فلان کو لوی دعا کرائی سی میں فلاں قلو بھی دعا کرائی سی اور پھر بڑے فقر سے یہ کہتے پھرے کہ میں فلاں پادری قلو بھی دعا کرائی سی فلاں قلو بھی دعا کرائی سی یہ اچھی بات ہے دعا کروانا لیکن اس سے بھی اچھی بات کیا ہے آگے اس دعا کو جو آپ نے کروائی آپ پر اس کی وجہ سے برکت ٹھہاری ہے کہ آپ نے اس برکت کو خود خدا کی عبادت کر کے بڑھایا یا نہیں بڑھایا اور اگر کوئی خود اس کے بعد خدا کی عبادت نہیں کرتا اس کا خود سے خدا کے ساتھ ریلیشنشپ قائم نہیں ہوتا اس کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہر صبح اٹھ کر وہ کلام نہیں پڑتا وہ دعا نہیں کرتا وہ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم نہیں رہتا تو وہ برکت نہیں پاسکتا یہ برکت پھر بڑھ نہیں سکتی اس برکت کو جو خدا کے خادموں کے ہاتھ رکھنے سے ملتی ہے یہاں دعا کروانے سے ملتی ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور یہ قائم رہے گی برکت کب خروج 23 و 25 آیت مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خاص طور پر لکھا ہے کہ تب تم میری کیا کرنا عبادت کرنا پانچ وعدے ہیں اس ایک حکم کے ساتھ کہ جب تم میری عبادت کروگے تو پھر میں کیا کروں گا یہاں پر لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور وہ میں تیرے بیچ بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے سکات ہوگا نہ کوئی بھانچ رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا آمین خدا کیا کہتا ہے وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن کیا آپ خود خدا کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں آپ کتنا خدا کے حضوری میں آتے ہیں آپ کتنا خدا کی بارگاہوں میں رہتے ہیں جب آپ خدا کی بارگاہوں میں آتے ہیں جب آپ خدا کے گھر میں آکے اس کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس کی اور بات ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر آپ کو موقع ملے آپ کے قریب جرچ ہو جو آپ خدا کے گھر میں جائیں آمین آپ خدا کے گھر میں جائیں یہ خدا کا کلام کہتا ہے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے اس کے لوگ اس پر توقل کریں وہ ان کی کمک اور شپر بنیں خدا یہ چاہتا ہے خدا چاہتا ہے اس کے لوگ جو ہیں اس پر بھروسہ رکھیں اس کی عبادت کریں اور اگر لوگ عبادت نہیں کرتے خدا کے زوری میں خدا کے گھر میں نہیں آتے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سنڈے والے دن بھی ٹائم نہیں ملتا جب آپ کسی کی عزت افضائی کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ آئیں میرے گھر یا میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں کوئی بات نہیں تو خدا تو ہے عزت اور تعظیم کے لائے جب ہم چل کر اس کی بار گاؤں میں آتے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ جب ہم چل کر اس کی بار گاؤں میں اس کے گھر میں آتے ہیں ہم اس کو عزت دیتے ہیں تو ہمارا بادشاہ ہے تو ہمارا خدا مندہ ہے اور جب آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اس پر توکل کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر بدلے میں وہ آپ کو کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے یہ اصول ہیں برکت پانے کے یہ کنجی ہے برکت پانے کی وہ چھوٹے بڑے سب کو برکت دیتا ہے اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں چودویں آیت مقدسہ زبر ایک سو پندرہ کی تو یہاں پر لکھا ہے خدا مند تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خدا مند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا تم مبارک ہو خدا مند کی طرف سے اس کا مطلب خدا مند اپنے لوگوں کو بڑھانا چاہتا ہے انہیں برکت دینا چاہتا ہے انہیں مبارک ٹھہراتا ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے ہر طرح سے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ زبور 35 کی 28 میں مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا مند اپنے لوگوں کی اقبال مندی میں خوشنود ہوتا ہے ہیلیلویہ وہ جب اس کے لوگ برکت پا رہے ہوتے ہیں اقبال مندی پا رہے ہوتے ہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابلیس پریشان ہوتا ہے لیکن خدا کیا ہوتا ہے خدا کیا ہوتا ہے جی خدا خوش ہوتا ہے زبور 35 اس کی 28 میں مقدسہ خدا خوش ہوتا ہے اس کے لوگ برکت پا رہے ہیں ابراہم کو جب خدا نے بلایا میں تجھے بڑا آدمی بناوں گا میں تجھے برکت دوں گا تو ایک وقت آیا اس کا نو کر گیا اور اس نے اس کے خاندان کو بتایا کہ خدا نے ابراہم کو بڑا آدمی بنا دیا ہے آمین بہت سے لوگ خدا کے خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو خدا کے خادموں کی اقبال مندی اچھی نہیں لگتی لیکن کلام کیا کہتا ہے خدا خوش ہوتا ہے ہیلیلویہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدروے ہیں یہ بلیس ہے جو خوش نہیں ہوتا بہت سے لوگ آپ کی اقبال مندی سے ہو سکتا ہے جیلس ہوتے ہوں تو اس وقت ان کے اندر بدروے کام کرتی ہیں لیکن جب آپ خدا کے لوگ ہیں تو پھر خدا آپ کو بڑھائے گا وہ آپ کو اقبال مندی بکشے گا آپ کو برکت دے گا تو آپ دوسرے مانداروں کی برکت دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ اپنی برکتوں کے لئے خدا کا شکر کریں گے کیونکہ آپ کا خدا آپ کی اقبال مندی سے خوش ہوتا ہے ہیلیلویہ تمہیں خدا کے کلام کو سمجھتے ہوئے خدا کے دل کے مطابق لوگ بننا ہے جو خود بھی اقبال مند ہوتے ہیں اور دوسروں کے اقبال مندی سے کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خدا مند کی طرف سے آپ مبارک ہوں گے ہیلیلویہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور مسیحی ایمان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابراہم کے یہ وعدے جو ہم نے پڑھے یہ ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا یہ تو وعدے ابراہم کے لئے تھے پرانے ادنامے میں تھے ہمارے لئے کیسے ہیں تو یہ واقعی ایک سوال بنتا ہے ہمارے لئے یہ وعدے کیسے ہیں یہ برکتیں ہمارے لئے کیسے ہیں کبھی کبھی ہم سوچنا نہیں وہ تو ہم وہ تو ابراہم سے تھا وہ اسرائیل سے وعدے تھے اور وہ ابراہم سے تھے تو ہمارے ساتھ کیسے ہیں تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ وعدیں آپ کے ساتھ کیسے ہیں غلطیوں کے نام پلور سرسل کا خط اس کا تیسرا باب آئیے آپ کی لانتیں کسی نے سلیب پر لے لی وہ آپ کے لئے مرا ہے اس نے آپ کے لئے اپنی جان دی ہے غلطیوں کے نام خط میں دیکھیں اور اس نے آپ کو ابراہام کی برکتوں کا وارث بنا دیا ہے تیسرا باب مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تاکہ مسیح یسو میں اونچھے واز میں میرے پیچھے کے تاکہ مسیح یسو میں ابراہام کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے آمین تو یہ برکت ہم تک کیسے پہنچی ہے ابراہام کی برکت ہم تک کیسے پہنچی اونچی واز میں آپ کو سمجھ جا رہی ہے کتنوں کو سمجھ جا رہی ہے پھر اونچی واز میں بتائیں ابراہام کی برکت ہم تک کیسے پہنچی ہے یسو مسیح کے وسیلے سے لکھا ہے مسیح یسو کے وسیلے سے کلیر الفاظ ہیں تاکہ مسیح یسو میں ابراہام کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے ہم ہیں غیر قوم کے لوگ جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے لیکن یسو مسیح نے ہماری لانتے سلیب پر اٹھائیں اور مسیح یسو میں ابراہام کی برکت ہم تک بھی پہنچے اور ہم یہ برکتیں جتنی ہم نے پڑھی پرانے عدنا میں سے ہم مسیح یسو میں ان کے وارث ہوتے ہیں ابراہام کی برکتوں کے وارث بنتے ہیں جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اس روح کو حاصل کرتے ہیں رل قدس کو جس کا وعدہ ہوا ہے جب ہم اس روح کو حاصل کرتے ہیں تو پھر یسو مسیح پر ایمان لاتے ہوئے اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے ان برکتوں کو بھی حاصل کرتے ہیں وہ برکتیں بھی ہماری ہیں ہیلیلویہ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خداوندہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے یسو پر ایمان لانے سے ہم خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں اور ہم مقدسوں کے ہم مراس بن جاتے ہیں اور ہمیں خداوندہ کے خوف میں چلنے کی ضرورت ہے ابراہم کی برکت ہمارے لیے مسیح یسو کے وسیلے دستیاب ہے اس لیے یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں خدا آپ کے سال کو بابرکت کر دے گا خدا آپ کے سال کو برکتوں سے بھر دے گا اس سال میں خدا آپ کی زندگی کو آپ کے حالات کو برکتوں سے بھر دے گا یہ یسو مسیح کے وسیلے سے ہے اس کے خون کو پکارتے رہے اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہوئے رول کدس سے معمور ہوتے رہے رول کدس میں بڑھتے رہے روح میں زوراور ہوتے رہے برکتیں آپ کی ہیں وہ آپ کو بڑھائے گا چھوٹوں بڑوں سب کو برکت دے گا وہ آپ سب پر اپنے کرم کی نگاہ کرے گا اور آپ کو بڑھائے گا اور آپ کو برکت دے گا ہیلیلویہ آئیے اگر ابھی تک کسی نے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا تو وہ آج اپنی زندگی یسو مسیح کو پیش کریں اگر آپ عبادت نہیں کرتے خدا کے گھر میں نہیں آتے میں آپ سے کہوں گا آپ عبادت کریں خدا کے گھر میں آئیں اس کی عبادت کریں خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر عبادت کریں آپ برکت پائیں گے خدا کے حکموں کو جب سنتے ہیں آپ خدا کے خادموں کے وسیلے ان پر عمل کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں ان کی پہروی کرتے ہیں خدا کے حکموں کی آپ برکت پاتے ہیں برکت پانے کے بینے اصول آج بتائیں آپ برکت پا سکتے ہیں ہیلیلویہ آئیے اپنے ہاتھ ہسمان کی طرف بڑھا کر کے ہیں ہم برکت پانا چاہتے ہیں ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے خدا ون اور ہم برکت پائیں گے تیرے خوف میں چلتے ہوئے تیری مرضی کو بچا لاتے ہوئے تیرے حکموں کو مانتے ہوئے تیری عبادت کرتے ہوئے ہم برکت پانا چاہتے ہیں ہمیں چھو ہماری زندگی کو چھو ہمیں برکت دے ہیلیلویہ آئیے اپنے ہاتھ ہسمان کی طرف بڑھا لیں اور شکر گزاری سے پر جائیں اور آج کہنا شروع کرے خدا مجھے برکت دے آج کہنا شروع کرے خدا مجھے چھو لے آج کہنا شروع کرے خدا مجھے چھو لے تو مجھ پر میرے گھرانے پر رہن کر کہنا شروع کرے خدا مجھے سال دوزار تائیس میرے لئے برکت کا سال بنا کہنا شروع کرے برکت کے لئے دعا مانگنا شروع کرے مچاتا ہو دعا مانگنا شروع کرے ہیلیلویہ رابا کھامانا رابا بابا عبار رابا شاندہ رابا کھامانا اور ہم کچھ دیر کے لئے دعا کریں گے کچھ دیر کے لئے ہم دعا میں وقت گزاریں گے خداون سے کہنا شروع کریں خداون تو ہمیں بھرکت دے اس نے کہا تم عبادت کرنا میں تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا کوئی پھانچ نہ رہے گی کسی کے سکاتھ نہ ہوگا واہ راباسا کا ماہ میں تیرے روٹی اور پانی پر بھرکت دوں گا اس کے سچے بادیں یسو مسیح میں ہمارے ہیں یکا پہ روشاندہ رامان تو نے کہا میں تیرے روٹی اور پانی پر بھرکت دوں گا اپنے لوگوں کے روٹی اور پانی پر بھرکت دے خداون اپنے لوگوں کے بیچ سے بیماری کو دور کر دی چکے ہر ایک بیماری کو یسو مسیح کے نام میں ہر ایک لانت کو یسو مسیح کے نام میں ڈانٹی اور بھانتے ہیں دعا کرتے ہیں خدا مند ہمارے عزیز جو کینیڈا میں ان پر تیرا فضل چھا جائے کینیڈا میں ہمارے عزیزوں پر تیرا فضل آئے خدا مند یوکے میں تیرا فضل آئے تیرے لوگوں پر کینیڈا میں تیرے لوگوں پر تیرا فضل آئے خدا مند امریکہ میں خدا مند اس طرح افریقہ میں ہر جگہ پوری دنیا میں تیرا فضل تیرے لوگوں پر آئے جو تیری عبادت کرتے ہیں وہ بھرکت پائیں ہم ان کے لئے خداوند تیری حضوری سے ان اصولوں کو بیان کرتے ہیں دعا میں خداوند انہیں تیرے حضور لے کر آتے ہیں جو اپنی زندگی آج تجھے دیتے ہیں خداوند وہ اسی قرار پر قائم رہے اور یسو مسیح کے وسیلے سے برکتا ہے خداوند دعا کرتے ہیں تیرا سچا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو تمہارے پیچھ سے بیماری کو دور کر خداوند روٹی اور پانی پر برکت دے بانچ کا گھر بسا کسی کا سکات نہ ہو بانچ کا گھر بسا اسے بچوں والی بنا دے اور خداوند اس افرات افریت زبزب کے دور میں مشکلات کے دور میں پریشانیوں کے دور میں مہنگائی کے دور میں اپنے لوگوں کو برکت دے تو برکت دینے والا خدا ہے خداوند قدوس خدا ہر طرح کے بلیس کے بندروں کو توڑ کر اپنے لوگوں کو سرفراز کر تو انہیں کہا میں تجھے سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا خداوند سرفرازی مانتے ہیں تجھ سے خداوند تیرے لوگوں کے لیے جو تجھ سے ڈرتے تیری عبادت کرتے تیرے حکموں کو مانتے ہیں ان کے لیے خداوند تیری سرفرازی چاہ رہی ہے تیرا چلال زہر ہو تیرا چلال زہر ہو تیرا چلال زہر ہو اپنے لوگوں کو چھو خداوند اپنے لوگوں کو چھو اے خداوند آج خداوند یہ برکت کو رسیب کر رہے ہیں یہ برکت کو رسیب کر رہے ہیں برکت کو رسیب کر رہے ہیں انہیں چھو پاکرو چھو تیری جمبش ہو اور روح کی معموری سور معمور ہوتے جائیں خدا من تیرے لوگ اور تیرا نام چھلال پائے اپنے لوگوں کو برکت دے خدا من جتنے لوگوں کی زندگیوں میں تو کام کر رہا ہے وہ گواہیاں دیں اپنی گواہی ویڈیو کے وسیلے سے ہمیں بھیجھیں خدا من جتنے پوری دنیا میں سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں انہیں برکت دیجئے جتنی درخواستیں آئیں ہیں ان پر برے کے خون کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں برے کے خون کی قدرت ان درخواستوں پر آئے اور شکاہ برکت اور بحالی چھاری ہو خدا من تو رہن کر اپنے فضل کو کسرت سے جاری کر تیرے لوگ مبارک ٹھہریں برکت پائیں اور تیرا نام چھلال پائے بہرا شندہ رواسہ کا ماں خدا من تو اپنے فضل سے گیرے رکھ تیرے خوف میں زندگی گزاریں تیرا خوف تیرے حکم ماننے کی ترغیب دیتا ہے خدا من تیری مرضی کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے تیری مرضی کو تیرے لوگ پورا کریں اور برکت پائیں اور خدا من تیرا نام چھلال پائے یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے خدا من ہم یسو مسیح کے نام میں ہیں آئیے خود ہم کس کھائیو دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا مند اپنے چہرے کا نور ہم سبوں پر جلوہ گر فرمائے خدا مند آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ پر مہربان رہے خدا مند آپ کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے اب ہمارے خدا مند یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت اور شراقت ہم سبوں کے ساتھ روح زمین کے تمام مقدسین حاضر جماعت کے ساتھ اب سے ہم اشتہ تک ہوتی رہے خدا مند تیری برکت چاہتے ہیں تیرے لوگوں پر آمین